داود ابراہیم کی داود ابراہیم جو کہ گینگسٹر ہے اور اس کا تعلق یا کہہ لیجئے کہ نیشنل ایٹی ابھی تک تو اس کے لیے ہمیں یہی پتہ ہے کہ وہ بھارت سے لیکن بھارت کے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے لے تو بس نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے تو بارل ہے تو داود ابراہیم کی بارے میں کل سے نیوز جو چل رہی ہے کہ اس کو کراچی میں کہیں زہر دیا گیا اور اس کے بعد ہسپٹل لے کے گئے اور وہاں پہ حالت خراب تھی یہ ساری نیوز میں نے بھی آپ کو دی اور بھی کئی دوسرے جنرلسٹ یوٹیوبرز نے بھی یہ بات کی اب یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی یہ بات میں آج بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ چیز ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ خبر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد جس طرح سے گوگل سرویز ٹویٹر کے اکاؤنٹس اور باقی یوٹیوب وغیرہ ڈاؤن کیے گئے تھے کل پاکستان میں اس میں خیر ایک ریزن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ٹویٹر کے اوپر کوئی سپیس وغیرہ کر رہی تھی مگر چلے کر رہی تھی تو کر رہی تھی مگر اس کے لیے پورا سسٹم ڈاؤن کرنے کی کیا ضرورت کی اور اگر ایسا کیا گیا ہے تو پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی جو گورمنٹ ہے اس وقت کیا ٹیک اگرمنٹ ان کو یہ بات ماننی چاہیے ان کو اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہنی چاہیے کہ ہاں جی ہم نے عمران خان کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو تھا انٹرنیٹ کا وہ پاکستان میں ڈاؤن کیا تھا اور وہ اگر ایسا نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں بات میں سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے یعنی داؤد ابراہیم والی نیوز کو دبانے کے لیے یا یہ کہ زیادہ لوگ اس کے پر بات نہ کر سکیں ویڈیوز نہ بنا سکیں ٹویٹ نہ کر سکیں شاید اس کو لے کر بھی یہ بات ہوگی کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی جب سارا سسٹم ہی ڈاؤن ہے تو پھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کیسے کی یہ بات میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتائی تھی میں نے ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا اور میں آج پھر بتا رہی ہوں کہ ایک چڑیہ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے وی پی این ٹھیک ہے تو میں نے وہ وی پی این یوز کیا تھا اور اس کو یوز کر کے میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا تاکہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے ابھی تک کہیں سے اس بات کے لیے انکار یا کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے یا داؤد ابراہیم جو ہے وہ خیریت سے اپنے گھر میں بیٹھا ایک دم چل مار رہا ہے یا پھر یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ داؤد ابراہیم کی وجہ سے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کہتے ہیں بھائی اس کی وجہ سے تو ہماری دو کے بیٹے چار جو ہے نا وہ زہر کی گولیاں یا پوزن جو ہم دے رہے تھے وہ ٹھوٹ ٹیبلٹس جو ہے وہ زائے ہو گئی ہیں باب کہیں کہ ٹھوٹ ٹیبلٹس کیسے زائے ہو گئی ہیں آہ بندہ تو ایک سے بھی مر جاتا ہے بھائی وہ دھوڑا ڈھیڑ بندہ ہے تو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم اسے دو ٹیبلٹس دیں گے تب جا کے وہ اوپر جائے گا مگر ہوا یہ کہ جو دو ٹیبلٹس پہلے دی گئی وہ ہم نے اس کو کھیر میں ڈال کے دی تو وہ کہنے لگا ہے ٹھڑ میں میں تو کھیر کھاتا نہیں ہوں تو یہ بھی نہ تو گلا بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے نا اس وجہ سے وہ جو کھیر تھی وہ تو ہو گئی ضائع ہو گئی ٹھیک ہے وہ ہم نے پھیک دی اس کے بعد ہم نے اس کو دی کافی ٹھیک ہے اس کافی کے اندر ہم نے دو ٹیبلٹس کافی کے اندر ڈال کے اور پھر دے دی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ صبح سے صبح کے چار بجے سے جو مجھے انڈین میڈیا کے فونز آ رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید داؤد ابراہیم کو میں نہیں زڑ دیا ہوں کہ اس لئے کہ سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ارے جتنی نیوز تھیں میں نے بتا دین , اب آپ لوگ پتہ ہی کوئد تاولے زیادہ ہیں اپنے ، سونے نہیں دیا then مجھے صبح چار بجے سے فون پہ فون پہ فون ، اور ہر ایک یہ ہی پooچھ رہ ہے اللہ ڈاد ابرائیم کی بات بتائیے ٹی وی پر آجائیے scone پہ آجائیے مجھے صبح چار بجے دہود ابراہیم مجھے بات کرنے کے لئے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ فرس ٹائم ایسا ہوا کہ مجھے اپنے فون کی جو بیل تھی اس کو آف کرنا پڑا تاکہ میں ایک دو گھنٹے اور سو سکوں اس کے بعد میں چھے بجے اڑ گئی تھی اور تب سے جو لے کہ ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہاں ایک جس میں آپ کو اور بتا دوں کہ اب سے کچھ آورز کے بعد یعنی کہ بولے تو چار سے چھے یا سمجھ لیجیے تین چار گھنٹوں کے بعد ہم ایک ویڈیو اور لگائیں گے اور اس وقت تک ہمارے سپاس سے بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہم جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس خبر کی سچائی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں جیسے ہی ہمیں خبر ملے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور یقیناً وہ بہت سالیڈ نیوز ہوگی اور ایسی نہیں ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ پورا آپ کو پروف اگرہ سب کچھ دیں گے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں پہلے وہ خبر مل جائے کہ یہ داؤد ابراہیم جو ہے اس کو کوئیزن دیا نہیں دیا بچا نہیں بچا ٹپک گیا کہ ابھی تک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جو کہ تین سے چار گھنٹوں میں آنے والی ہے اس میں بتائیں گے جب تک ہمارے جو ہم نے اپنے ستروں کو کہا ہے کہ جا کے پتا ہوتا لگاؤ تو بلکل جب تک ہمیں کچھ نہ کچھ پاتا لگ جائے گا لیکن بہرحال یہ جو بہت دنوں سے جو ہے پاکستان میں کوئی اس کونے میں مارا جا رہا تھا کوئی اس کونے میں مارا جا رہا تھا پابلی کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جو رائٹ ہینڈ ہیں اور یہ جو ان کے چھوٹے موٹے ورکر ہیں وہ تو مارے جا رہے ہیں لیکن یہ جو لوگ اس ارگنیزیشنز کو چلاتے ہیں ٹیرر ارگنیزیشنز کو چلاتے ہیں جو کئی طرح کے ممبئی اٹیکس اور کئی دوسری چیزوں میں انوالو ہیں ان کے اوپر ہاتھ کب ڈالا جائے گا ان کی صفائی کب کی جائے گی تو سب سب پہلا جو ہتے چڑھا یا سب سے پہلے جس کو صفائی میں جو کام آ رہا ہے وہ ہے جی داود ابراہیم اور یقینا اس کے لیے جاوید میاں داد کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے جاوید میاں داد کو اگر کوئی میڈیا فون کرنا چاہے تو وہ ان کو کال کرے اور ان سے پوچھے کہ جی آپ کے سمدھی جو ہیں کیا حال ہے ان کا مطلب ہیں نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ابھی تک کیوں ہیں مطلب دونوں چیزوں میں ہی مطلب کیوں تو لگے گئی نا کہ اگر ہیں بھی تو کیوں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں یہ نیک کام کس نے کر دیا مگر بارال یہاں پر یہ خبر بہت چل رہی ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر داود ابراہیم جو ہے اس کو واقعی میں کسی نے زہر دے دیا ہے یا وہ ویسے ہی کسی وجہ سے ٹپک گیا ہے تو اس میں لوگ اتنا زیادہ ناراضگی کیوں دکھا رہے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ مر گیا ہے یا اس کو مار دیا گیا ہے اس لیے کہ اس قسم کے لوگوں کو تو میرے خیال ہے یہی کرنا چاہیے جو ہو رہا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ بہت سے جو فیک آئیڈیز سپیشلی فیک آئیڈیز والی دو ہیں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں ویسے تو خیر مجھے جن کی اپنے اوریجنل آئیڈیز ہیں وہ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن فیک آئیڈی والی زیادہ دے رہے ہیں تو مجھے یہ بات ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ خبر صحیح ہے جو کہ میں نے کئی بار اپنی کل کی ویڈیو میں بھی کہا کہ ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی یہ نیوز جو ہے وہ صحیح نہ ہو اور یہ بچ گیا ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ جی ابھی مندے کی خبر نہیں آئی اسی پویزن کی خبر آئی ہے یہ تو اور بات ہے کہ آج صبح کو جو ٹی وی چینلز اور جو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آئیں اس پہ کئی لوگوں نے اس کو جو ہے وہ گریوی آر تک پہنچا کے اور وہاں پہ جو ہے دفن بھی کرا دیا لیکن بات ساری ہے کہ آپ لوگوں کو اگر میں یہ بتا رہی ہوں کہ جی اس کی جو ہے حالت خراب ہوئی ہے اور اس کو ہسپیٹل لے کے گئ ہیں یہ سب سن کے پاکستانی نہیں انڈیانز اتنے آپ سڑ کیوں ہو گئے مجھے ابھی تک شاہد ایک دو ہی ہوں گے پاکستانی جنہوں نے برا بلکا ہوگا لیکن مجھے بہت سے انڈیانز نے بہت برا بلکا تو مجھے یہ بات بہرحال سمجھ میں نہیں آئی لیکن خیر آہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں بہرحال آہ بات ساری یہ ہے کہ کل آہ انڈرنیٹ آہ جو ہے ڈاؤن کیا گیا تھا یہ بھی سچ ہے ک گوگل یوٹیوب اور ٹویٹر اور آہ کوئی چیز بھی نہیں چل رہی تھی گوگل سرویسز بھی بنتی یہ بھی سچ ہے کل عمران خان کی آہ جو ایک آہ چل رہی تھی یعنی ٹویٹر سپیس چل رہی تھی وہ بھی سچ ہے لیکن آہ بات ساری یہ ہے کہ عمران خان کی ٹویٹر سپیس سے بہلا اسٹیبلشمنٹ یا کسی کی اتنی کیا حالت خراب ہوئی کہ انہوں نے پورا کا پورا انٹرنیٹری ڈاؤن کر دیا اگر لوگ وہاں جا کے بات کر رہے تھے تو کرنے دیتے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ دعوت ابراہیم کی یہ خبر بھی یعنی ٹائم اگز آپ دیکھئے کہ جہاں عمران خان کی سپیس چل رہی ہے اسی وقت دعوت ابراہیم کی نیوز جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی تھی اور اس پہ کئی لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی کئی لوگوں نے بات بھی کی اور ابھی تک بہت ایسے لوگ جو کہ ایکسپورڈ ہیں چیزوں میں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے اندوستان سے بھی اور پاک مطلب یہ کہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو زہر نہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے کوئی نا بھی نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے زہر دیا گیا اور زہر دینے کے بعد اس کو کچھ ہوا ہی کچھ نہ ہو مواصل ہو ہوتے ہیں ہم بڑے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں تو کیا پتہ بچ گیا لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر ایک نیوز ابھی تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جو میں نے بتائی ہے وہ غلط ہے اب میرے پیچھے کس خوشی میں پڑ گئے اس لیے کہ یہ خبر سچی بھی تو ہو س ہے اب آگے کیا ہوا ہے وہ بتا کرنے کی ہم کوشش کرنے مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستانی دکھار اس لیے افسیٹ ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ کراچی میں اس نے حالکہ مجھے کہنا چاہیتا ہے دوبائی میں اسے دوبائی میں میں نے سنا ہے اس کے بڑے بندے رہتے ہیں دعوت ابراہیم کے کیونکہ اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ دوبائی سے ہی آپریٹ کرتا ہے پہلے تک زمانے میں پاکستان یہ بھی کہتا تھا کہ دعوت ابراہیم اصل میں دوبائی میں رہتا ہے اور مجھے دی دو دن کے بعد دوبائ کہہ دینا کہ یہ ہے جو میرے لیے بتا رہی دیں کہ میں ٹپک گیا ہوں اور مجھے زہر دے دیا ہے اور اگر یہ بج گیا اور اس نے میری ویڈیو دیکھ لی یا اس کے کسی بندے نے میری ویڈیو دیکھ لی اور اس کے بعد میں دوبائی گئی تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں تو نہیں لیکن دوبائی میں مجھے برکا پین کے گھومنا پڑے گا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ جائے اوہو یہ ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کو زہر دیا ہے اچھا اچھا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری تو خ خبر سچی نکلے اور یہ واقعی میں ٹپک گئے ہوں اور لیکن جیسے جیسے ہمیں نیوز آئے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے بارال اس وقت ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دی یقینا جو ہمارے آرمی چیف امریکہ کے وزٹ پر ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور حاصل ہوگا کچھ پیسہ بھی ملے گا کچھ ہتیار بھی ملیں گے اور اس کے بعد یقینا ٹی ٹی پی اور تحریک جہاد پاکستان ان سب لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی امران خان ابھی تک جیل کے اندر ہیں امران خان کی اگر کوئی سپیس ہوتی ہے یا امران یعنی ٹویٹر سپیس یا کچھ تو اس سے گورن اتنی بکلا کیوں جاتی ہے یہ بات ابھی تک ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کیونکہ امران خان کچھ بھی کر لیں امران خان کو باہرال ابھی پاور میں آتا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا پاور میں اس وقت آئیں گے اور وہ ہے صرف اور صرف جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہیں اور جیسے ہی پاور میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی بات یہی کی جاری ہے کہ بھارت سے بات کی جائے گی بھارت نے بات کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط جو پاکستان کو رکھی ہے وہ یہی ہے کہ جی آہ ٹررزم کو ختم کیا جائے جب تک ٹررزم ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے آہ وہ پاکستان کے ساتھ بھارت بات نہیں کرے گا اور اس کے جواب میں آہ پاکستان نے سب سے پہلے انہی کا بندہ پھڑکا دیا ٹھیک ہے اور آہ یعنی باقی تو خیل چھوٹے مڑے تو مارے ج ہی رہتے ہیں نا وہ رائٹ ہینڈ ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے وہ یہ ہے وہ وہ کر کے آہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے تو اتنے ماسٹر مائنڈ نکلے ابھی بچھلے دنوں میں پھر کہلے دو درجان سے اوپر تو ہم نے ماسٹر مائنڈ روڑا دی ہیں آپ سوچیے درہا کیا ہوگا دنیا کا لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی مطلب یہ بات بار بار کی گئی ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے پرائی منسٹر موڈی کی طرف سے کہ جی پاکستان کے ساتھ تب ہی کوئی بات چیت ہو ہوگی تب ہی ٹرےڈ ہوگا تب ہی کچھ بات آگے بڑے گی جب پاکستان ٹررزم کو کنٹرول کرے گا تو پہلے تو ہم نے چھوٹے موٹے جو تھے نا ماسٹر مائنڈ اور رائٹ ہینڈ اور یہ وہ لیفٹ ہینڈ چھوڑ دی ہم نے یاد رکھیے گا لیفٹ ہینڈ کو ہم ٹچ نہیں کی ابھی تک تو ہم نے پہلے تو وہڑ آنے شروع کیے کبھی 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 لاہور میں کبھی کراچی میں کبھی اسلام آباد میں کبھی کہیں کبھی کہیں اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر د گیا کہ جی یہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ماسٹر مائنڈ اور یہ وہ ان کو تو انہوں نے اڑا دیا سے اڑا دیا بلکہ ایک وہ تا ساجد میر اس کو بھی زہر دیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے سے کہا گیا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو تو ملکل خریت سے تو وہ جی تین چار دن کے بعد خبر آئی کہ جی ساجد میر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یعنی کہ جو زہر ہم نے کہا تھا وہ بھی خالص نہیں تھا پیور نہیں تھا اسی وجہ سے وہ زہر کھا کے بھی وہ بندہ چار دن جو ہے نا وہ گ زہر نے اثر کیا تو کیا پتا دعوت ابراہیم کو بھی کوئی ایسے زہر دے دیا کہ وہ چار دن جو ہے وہ ایسے گھومتا پھرتا رہے گا ہوا تب ہسپیٹل میں گھومیں اپنے گھومیں جہاں کراچی میں جہاں مرضی گھومیں لیکن یہ کہ چار دن کے بعد شاہد ہم مان جائیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان مانے گا کیسے آپ لوگوں نے بہت سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں ہمارے بڑے چچے دوز بھی میسج کر رہے ہیں میڈیا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا یہ accept کرے گا کیا پاکستان acknowledge کرے گا کہ جو دعوت ابراہیم ہے وہ کراچی میں مارا گیا ہے کراچی میں زہر دیا گیا ہے ویسے تو میرا خیال ہے پاکستان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا پاکستان اس بات کو کبھی بھی نہیں مانے گا اس کی وجہ یہ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ دعوت ابراہیم یہاں ہے ہی نہیں وہ تو دھوئی میں رہتا ہے اور کئی بار پوری لوکیشن تک دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ٹی وی چینلز اور ہمارا میڈیا یا ہمارے پولیٹیشن ہماری اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہیں تو دعوت ابراہیم نہیں رہتا وہ دبائی میں رہتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس کا ہو سکتا ہے گھر کھر اتنا پیسہ ہے بھائی ہو سکتا ہے کراچی میں بھی گھر لے کر رکھ دیا لیکن رہتا ہو دبائی میں اب اگر ہم یہ کہیں کہ یا ہمارے لوگ یہ کہیں کہ جی یہ آدمی جو ہے یہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے یہ تو دبائی میں رہتا ہے تو پھر دبائی میں رہنے والا کراچی میں کیسے مر گیا اب یہ بات تو یقیناً سوچنے والی ہوگی تو اس وجہ سے آپ لوگ اگر کوئی یہ سوچ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ ہماریاں سے یہ کہا جائے گا یا ہماریاں سے کوئی اکنالج کرے گا یا ہماریاں سے کوئی مان جائے گا کہ ہاں جی دعوت ابراہیم یہاں تھا اور یہاں پر وہ چھولے بٹورے کے اندر جو ہے وہ تو اس کو زہر دے کے مر دیا گیا ہے تو یا وہ گلتی سے کھا گیا ہے فوڈ پویزننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کا نام سنو ہے ہم نے کبھی فوڈ پویزننگ کا اور کراچی میں جس طرح کی کھانے ملتے ہیں نا سڑکے کنارے وہ اس میں تو فوڈ پویزنگ ہوتی ہے اس سے تو روز کتنی بندے جو ہے وہ پھڑک جاتے ہیں ہماریاں تو یہ دعوت ابراہیم کیا چیز ہے ہو سکتا ہے اس نے بھی سوچا کہ چلو آج میں جو ہے وہ کراچی کی فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ وہاں جا کے کچھ کھانا کہا لوں تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ کوئی فوڈ پویزنگ سے بھی چارہ ٹپ آگیا ہو لیکن گھر ہم نے نہیں ماننا ہم نے تو نہیں کہنا جی ہم نے یہ کہنا ہے نا ہی جی کچھ بھی نہیں ہوا تو بالکل ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ ہم نے اس ایک دم میں فاظت سے رکھا ہوئے یا پھر یہ کہ وہ ہے یا ہی کوئی نہیں وہ دبائی میں ہے وہ تو ادھر رہتا ہی کوئی نہیں ہے یہ بات بھی کی جا سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خبر اس وقت ہی کنفرم ہوگی جب پاکستان آتورٹیز یہ کہیں گی کہ ہاں جی وہ یہاں تھا پاکستان میں تھا کراچی میں تھا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کوئی دائی پولکیاں کھا رہا تھا یا چھولے وٹورے کھا رہا تھا اور وہ کھا کے اسے فوڈ پویزنگ ہو گی اس وجہ سے وہ ٹپک گیا تو ایسی بات ہوگی نہیں اس لیے کہ ہم تو آخری سانس تک یہ بات نہیں مانیں گے کہ جی دعوت ابراہیم یہاں رہتا ہے ہم اس سے پہلے بھی کوئی نہیں مانیں آپ کو معلوم ہے اسام اسامہ بن لادن کو دس سال پاکستان میں رہا اور وہ بھی ایسی بیسی نہیں اپٹ آباد میں جہاں پر فوجی چھاؤنی ہے اس کے آس پاس وہ رہ رہا تھا مگر دس سال ہماری ایجنسی والوں کو پتہ ہی نہیں لگا کوئی یہاں رہتا ہے ٹھیک ہے نا دس سال کے بعد وہ امریکہ والے بیچارے جو تھے انہوں نے خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا اس کو اڑا دیا اب ظاہر ہے جب ہمیں دس سال اسامہ بن لادن کا پتہ نہیں لگا دس سال کے بعد اچھانک سے اسامہ بن ل دن ہمارے ہاں سے نکلا اور اس کو امریکہ نے اڑا دیا تو ظاہر ہے دعوت ابراہیم کا بھی ہمیں پتہ نہیں لگے گا ہم تو یہ کہیں گے پہدانی کون ہے پہدانی کہاں سے آیا پہدانی کدھر کو گیا تو اس لیے اب یہ بات کرنا کہ نہیں جی ہم مان جائیں گے ہم ایکسپٹ کر لیں گے اور ہم کہیں گے ہاں جی ایسا ہوا ہے پیسے ایک دوست میرے کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی پاکستان نے کو چار پانچ بار جو ہے نا دعوت ابراہیم کو مارا ہے وہ ان کا مطلب ہے کہ خبروں میں مارا ہے لیکن اس بار خبر بہت گرم ہے اس بار خبر میں مجھے لگ رہے کافی حد تک سچائی ہے بہت جان ہے خبر میں لیکن ظاہر ہے کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ تو کرتے ہی رہیں گے مگر دیکھتے کہ آگے کیا بنتا ہے اور اگر واقعی میں اس کو اڑا دیا ہے جو کہ میرے کہلے اڑا ہی دیا ہے تو اس کے بعد کیا بھارت پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے کیا بھارت پاکستان بات کرے گا لیکن اس سے پہلے ان کو ایک دو لوگ اور اسی طریقے سے پھڑکانے ہوں گ جس میں حافظ سعید ہے مسود ازر ہے سید سلاو جی نے اور کئی دوسرے پرومننٹ قسم کے نام ہیں جن کو جب تک کہ پاکستان نے ان کو ان کا بھی صفایہ نہ کیا تب تک جو ہے